تو دوستو جب سے میں نے میوزک پروڈیوسر مینچن ڈالا تھا میپ ایڈیٹر ڈالنے کے بعد تب سے میرے پاس کومنٹس آ رہے ہیں کہ یہ جے وے ویلہ مجھے ڈالنا سکھا دو ہر کوئی یہی بولتا ہے کہ جے وے ویلہ ڈالنا سکھا دو اور میپ بلڈر کا سارے بولتے ہیں کیونکہ جتنے بھی وائی میپس ہیں جتنے بھی وائی میپس ہیں یہ سارے کے سارے میپ بلڈر کے ثرور ڈالتے ہیں اور اسی میں ہی عالی ترین بہترین میپ ہوتے ہیں بہت ہی عالی عالی ویلہز ہوتے ہیں اور ہوتلز ریسٹرانٹ شو روم سب کچھ وائی میپ سے ہی ڈال رہے ہوتے ہیں یعنی میپ بلڈر سے ہی ڈال رہے ہوتے ہیں تو میں نے سوچا کہ میں تم لوگوں کو بہت آسان طریقہ میپ بلڈر کا ڈھونڈ کے دکھاؤں گا کہ تم لوگ یہ میپ بلڈر کس طرح سے بہت ایزیلی ڈال پاؤں اور یہ جے ویلہ بھی ڈال پاؤں جس کے لیے سب سے زیادہ کومنٹس آ رہے تھے تو آج میں بہت ہی آسان طریقہ ڈھونڈ کے بہت کوششوں سے کتنا ٹائم ایزی وجہ سے لگا کیونکہ میں ایزی ایس طریقہ ڈھونڈنے کی کوشش کر رہا تھا تو آج میں نے میپ بلڈر ڈال لے کا یہ میپ بلڈر ڈال لے کا بہت ہی ایزی طریقہ ڈھونڈ لیا ہے اور اس کی ویڈیو بنا رہا ہوں اور یہ جے ویلہ بھی پھر اس کے بعد تم لوگ ڈال پاؤں گے اور وائیم ایپ جتنے بھی ہوں گے ایڈ آن یا وائیم ایپ وہ سارے کی سارے ڈال پاؤں گے کوئی بھی ایشو آتا ہے کوئی بھی مسئلہ آتا ہے تو تم لوگوں کو پتا ہے تم لوگوں نے کیا کرنا ہے تم لوگوں نے کومنٹ کر دینا ہے اور کومنٹ کا میں لازمی جواب دوں گا تم لوگوں کے مسئلے کو حل کرنے کی کوشش کروں گا تو دوستو جیسے کہ اب ہمیں اندازہ ہو ہی گیا ہے کہ ہر موڈ کو بھی موڈ ڈالنے سے پہلے ہمیں کیا ڈالنا پڑتا ہے سکرپٹھوک وی اور سکرپٹھوک وی ڈال نیٹ اگر تم لوگ پہلے سے موڈنگ کر رہے ہو میری ساری ویڈیوز دیکھیں ہیں اور منیو وغیرہ سارے ڈالیں تو یہ لیٹس والہ سکرپٹھوک وی اور سکرپٹھوک وی ڈالنے کی تم لوگوں کو ضرورت نہیں ہے لیکن میں سیاری سی بات ہے نیو ویوئرز کو بھی کنسیدر کر رہا ہوں کہ جو نیو ویوئرز ہوں گے وہ کیسے ڈالیں گے یہ سارا مائپ بلڈر اور مائپ ایڈیٹر بغیرہ تو میں سکرپٹھوک بھی سب سے پہلے ڈالوں گا تو تم لوگوں نے میری ویڈیو کے نیچے دسکرپشن میں جو پہلا لنک دیا ہے اس لنک کو کلک کرنا ہے اور تمہارے سامنے یہ ویب سائٹ کھل جائے گی جس میں سکرپٹھوک بھی آ جائے گا لیٹس ورشن والا 2nd March 2023 کا یہ تم لوگوں نے یہاں سے ڈاؤنلوڈ کر لینا ہے اس کو تم جیسی ڈاؤنلوڈ پر کلک کرو گے ڈاؤنلوڈ کا آپشن دے دے گا اپنے ڈزائرڈ فولڈر میں جو بھی تمہارا فولڈر ہو جس میں بھی ڈاؤنلوڈ کرنا چاہو اس میں اس کو ڈاؤنلوڈ کر لینا اور پھر بعد میں ہم یہ انسٹال کرتے ہیں اس کے علاوہ اس ویڈیو کے نیچے ڈسکرپشن میں جو 2nd لنک دیا گیا ہے وہ ہے سکرپٹھوک بھی ڈاؤنلوڈ کا یہ لیٹس ورشن والے کا ہے 3.6.0 کا اس میں بلکل لیچے آ جاؤ گے تم لوگ یہ دیکھ سکتے ہیں December 29, 2022 کو یہ last آیا تھا اس کے بعد ابھی تک نہیں آیا تو یہ سکرپٹھوک بھی ڈاؤنلوڈ کا آپشن دے دے گا اور اس کو بھی تم لوگوں نے ڈاؤنلوڈ کر لینا ہے تو دوستو یہ دونوں ڈالنے کے بعد اب تم نے میری ڈسکرپشن میں جو 3rd لنک دیا ہے وہ ہے main map builder کا اس لنک کو تم لوگ click کرو گے تو تمہارے سامنے ہی ویب سائٹ کھل جائے گی omega king studio وغیرہ وغیرہ جس میں map builder موجود ہے اچھا map builder 5 تو چلے گا نہیں وہ تو زیرسی بات ہے paid ہے لیکن انہوں نے free version بھی دیا ہے map builder IV یعنی 4 redux تم لوگوں نے اس کے download پر free download پر click کرنا ہے یہاں پر اور یہ next page کھول دے گا یہاں پر تم لوگوں نے یہاں پر دیکھ سکتے ہو free download لکھاو ہے اس free download پر تم لوگوں نے click کرنا ہے اور یہاں پر یہ download کا option دے دے گا یہ بھی تم لوگوں نے اپنے desired folder میں download کرنا ہے اس کی بات ویڈیو کی نیچے description میں جو 4th link دیا گیا ہے وہ تم لوگوں نے click کرنا ہے جیسے تم لوگ 4th link click کرو گے تمہارے سامنے آ جائے گا object spawn unlocker 1.1 یہ جتنے بھی objects وغیرہ ہوتے ہیں اس کو spawn کرنے کا unlock کرتا ہے بہت زیادہ objects بھی spawn ہو پائیں گے کوئی issue نہیں آئے گا جیسے map editor میں issue آ رہا تھا کہ ایک limited objects کی اس میں allowance نہیں لیکن اس میں اب allowance نہیں ہوگی یہ پورے بہت سارے objects بھی تم لوگ spawn کر پاؤ گے تو تم لوگوں نے اس کے download پر click کرنا ہے اور یہ next page کھول جائے گا اس کے اس download button پر بھی تم لوگوں نے click کرنا ہے اور یہاں سے download کا option دے دے گا تم لوگوں نے اس کو download کر دینا ہے object spawn unlocker download کرنے کے بعد تم لوگوں نے fifth link کو click کرنا ہے میرے description میں جو پانچ فا link دیا گیا ہے اور تمہارے سامنے کھل جائے گا map editor map editor basically میں دوبارہ سے ڈال لوں میں نے پہلے بھی ڈالنا سکھایا تھا لیکن دوبارہ سے اس وجہ سے ڈال لوں کیونکہ میں چاہتا ہوں map builder کے ساتھ map editor بھی cover ہو جائے اور تم لوگ دونوں چیزیں ایک ساتھ ڈال لو پہلے تو زیادہ بات ہے map builder ڈالنے میں issue آ رہا تھا لیکن اب map builder کا مجھے حل مل گیا ہے تو تم لوگ یہ map editor بھی ساتھ میں ڈال لوگے تم لوگ download پر click کروگے یہاں پر next page کھل جائے گا اس کے بھی download پر click کروگے اور اس کو بھی تم لوگ download کر لوگے اپنے desired folder میں پھر تم لوگوں نے جانا ہے اس ویڈیو کے sixth link پہ جو ہے heap limit adjuster یہ heap limit کو بڑھا دے گا یعنی یہ سمجھو کہ تمہاری کوئی limitation جو ہوگی نا maps tab سے لگانے کی وہ ختم ہو جائے گی تو تم لوگوں نے اس کے download پر click کرنا ہے اور اس کے دوسرے page پر آتے ہی اس والے download button پر click کرنا ہے اور اس کو بھی تم لوگوں نے download کر لینا ہے اس کے بعد پھر ہمارا seventh link جو ہے description میں جو میں نے seventh link دیا ہے وہ تم لوگوں نے click کرنا ہے جیسے click کروگے تمہارے سامنے آ جائے گا pack by limit adjuster 1.2 یہ والا بھی تم لوگوں نے simply was download پر click کرنا ہے اور اس کو بھی تم لوگوں نے یہاں سے download کر لینا ہے اپنے desired folder میں جس میں باقی ساری چیزیں download کر رہے ہوگے بہت زیادہ ضروری ہے lemon ui لازمی ڈال لینا یہ latest version والا آئے گا 1.9.1 تم لوگ یہ lemon ui.zip پر click کروگے تو یہ بھی download کا option دے دے گا اور اس کو بھی جہاں پر باقی ساری files download کر رہے ہو وہیں اس کو download کر لینا ہے اور finally دوستو ninth link جو میں نے description میں اپنے دیا ہے وہ ہے jway villa کا یہ جو jway villa ہے جو اتنا آلی شان بہترین villa ہے یہ تم لوگ download کروگے اس کے link پر click کروگے تو تمہارے سامنے ہی website کھل جائے گی یہاں پر تم لوگ download پر click کروگے دوسرا page آ جائے گا اس کے بھی download پر click کروگے اور تمہارے یہ download کا option دے دے گا اس کو download کر لینا جہاں پر باقی ساری files download کی ہیں وہیں یہ بھی download ہوگا اور یہ میں ڈالنا بھی سکھاؤں گا آگے کہ کیسے download کرنا ہے jway villa کیسے ڈالنا ہے تو ویڈیو پوری دیکھنا تمہیں jway villa بھی ڈالنا آ جائے گا اور وائے map کے جتنے villa ڈالنا چاہو جو بھی map میں ڈالنا چاہو وہ ڈالنا آ جائے گا تو ویڈیو پوری دیکھو کوئی بھی ایشو آئے کومنٹ کر دو اور ہاں یہ لازمی کر لینا سبسکرائب کر لو تو چلو فٹوٹ اب تم لوگوں کو انسٹال کرنا سکھا جاؤں یہاں پر دوستو دیکھ سکتے ہو میں نے وہ folder کھولی ہے جس میں میں نے ساری files ڈالی رہی ہیں جیسے scriptop.v scriptop.net mbiv یعنی map builder اس کے علاوہ map editor lemon ui pack file heap adjuster gta unlock all objects اور villa jway یعنی ساری کی ساری files آ چکی ہیں اب ہم نے ان کو ایک folder میں ڈال لینا ہے ساروں کو الگ الگ folder میں ڈال لینا ہے تو یہاں سے میں ساروں کو select کروں گا right click کروں گا winrar ڈالاوا ہونا ضروری ہے تاکہ تم سب کو ایک ساتھ ہی الگ الگ folder میں specific folders میں ڈال دو یہاں پر لکھاوا ہوگا تمہارے سامنے آئے گا extract each archive to separate folder اس کو تم لوگ click کروں گے یہ سارے کی ساری archives کو سارے کی ساری چیزوں کو الگ الگ folders میں ڈالنا شروع ہو جائے گا اور پورا کا پورا الگ الگ specific ہر چیز کا الگ الگ folder بنا دیا تو دوستو یہ دیکھ سکتے ہو اس نے سارے folders ہمارے بنا دی ہیں جیسے scriptopie scriptopie.net سے لے کر jway villa تک سارے کے سارے بنا دی ہیں one to nine nine کی nine files کو اس نے الگ الگ folders میں بنا دیا ہے اب ہم نے ایک طرف کھول لینا ہے اپنے gta5 کی main game directory یہ دیکھ سکتے ہو gta5 کا main game folder کھول گیا ہے جس میں سارا gta5 کا game folder ہے اور دوسری طرف ہم نے کھول لیا ہے وہی mods والے نئے جو folder ہم نے بنائے ہیں سب سے پہلے ہم نے gta5 کی game directory میں اگر تم لوگوں نے میری پہلی ویڈیوز نہیں دیکھی ہیں تو تم لوگوں نے کیا کرنا ہے gta5 کی main game folder میں سب سے پہلی یہ scripts کا folder بنا لینا ہے یہ کیسے بنے گا تم لوگوں نے new folder پر click کرنا ہے اور یہاں پر folder جو نیا option دے گا اس میں لکھ دینا ہے scripts یہ یہاں پر تم لوگ scripts لکھ دو گے اور اس کو ok کر دو گے تو نیا folder بن جائے گا فیلال میں folder نہیں بناوں گا کیونکہ زیادی سی بات ہے مجھے folder کی ضرورت نہیں ہے اس folder کو میں delete کر دیتا ہوں میرا already یہ folder بناوا ہے scripts کا تو ہم نے کیا کرنا ہے ہم نے scripts کا نیا folder بنا لینا ہے اس کے بعد ہم نے یہاں پر folder بنانانا ہے جو ہم نے script book v کا folder بنایا تھا جو یہاں سے extract کیا تھا time waste ہوتا ہے تم لوگوں نے اس کو right click کرنا ہے اور یہاں سے copy کر لینا ہے GTA 5 کی main game directory میں آنا ہے اور یہاں پر right click کر کے تم لوگوں نے paste کر دینا ہے یہ replace کا sign میرا ہے اس وجہ سے دکھا رہا ہے کیونکہ میں نے پہلے سے ہوا ہو ہے جو جو میرا replace کا sign دکھائے گا وہ پہلے سے ہوا ہو ہے اس لیے replace کا sign دکھاتا ہے تو میں اس کو replace کر دوں گا لیکن تم لوگوں کا ہو سکتا ہے replace کا sign نہیں دکھائے اگر تم لوگوں نے پہلے modding بغیرہ نہیں کی پہلی بار ویڈیو دکھ رہے ہو تو لیکن اگر تم لوگوں نے میری ویڈیوز دیکھ کر پہلے modding کیے تو تم لوگوں کا بھی replace کا sign دکھائے گا تو تم لوگ replace کر دینا اور latest version پر تمہاری ساری چیزیں replace ہو جائیں گے میں نے اس کو یہاں پر replace کر دیا یہاں پر دیکھ سکتے ہو bin کا folder یہاں پر آ چکا ہے اب میں نے کیا کرنا ہے یہاں پر جو میں نے نیا folder بنایا تھا اس میں bin کے folder میں جانا ہے اور یہاں سے یہ تینوں files کو میں نے right click کر کے copy کرنا ہے اور یہاں پر GTA 5 کی main game directory میں اس کو right click کر کے paste کر دینا ہے یہاں پر یہ پھر سے replace کا sign دکھا رہا ہے کیونکہ زیادہ سی بات یہ پہلے سے ہوا ہے میں اس کو پھر بھی replace کر دوں گا اور یہاں پر یہ ساری files replace ہو جائیں گی دیکھ سکتے ہو میرا latest والا script hook بھی آ گیا ہے اب یہاں پر میں واپس چلے جاؤں گا پھر سے میں واپس چلے جاؤں گا اور ہمارا جو second folder تھا جو ہم نے نیا second folder بنایا ہے script hook v.net کا اس کو ہم لوگ کھول لیں گے یہاں سے control all کروں گا میں ساری کی ساری files کو select کروں گا ایسے بھی تم لوگ select کر سکتے ہو right click کروں گا copy کروں گا GTA 5 کی main game directory میں آؤں گا اور یہاں پر میں اس کو paste کر دوں گا یہاں پر replace کا sign دے گا ساری files کو replace کر دوں گا یہاں پر یہ new files بھی replace ہو جائیں گی پھر سے میں اس new folder میں واپس چلے جاؤں گا اور یہاں پر ہمارا third folder جو ہے mbi redux یہ ہمارا ہم نے اب install کرنا ہے یعنی map builder ہم نے install کرنا ہے تو ہم نے اس کو کھولنا ہے map builder والے folder کو کھولنا ہے اور ہم نے یہاں پر single player oiv auto install کو کھولنا ہے اب ایک طرف میں یہ والا کھول لیتا ہوں جو میں نے ابھی ابھی کھولا ہے single player oiv install والا auto install والا اور دوسری طرف مجھے کھولنا ہے open iv تو یہاں پر دوستو اپنے desktop پر میں open iv کھول لوں گا اور تم لوگوں نے اگر open iv نہیں ڈالاوا تو open iv ڈال لو اس کا description میں میں نے link دیا ہوئے کہ open iv کیسے ڈالنا ہے پوری ویڈیو بنائی ویڈیو ہے complete ویڈیو ہے تمہارا open iv ڈال جائے گا بہت easy process ہوتا ہے open iv ڈال لینا پھر ہی تم لوگ یہ کر پاؤ گے ہر modding تقریبا open iv سے چلتی ہے open iv جیسی کھولو گے یہاں پر windows کو select کرو گے یہ open iv start ہو جائے گا windows میں open iv کھولتے ہی تم لوگوں نے edit mode کو لازمی on کر لے اگر تم لوگوں نے میری ویڈیو دیکھ کر edit mode پہلے سے on نہیں کیا open iv والی ویڈیو میں اس میں میں نے دکھایا ہے کہ یہ edit mode automatically on کیسے ہوگا لیکن اگر تم لوگوں نے نہیں کیا تو یہاں سے تم لوگ click کر کے edit mode کو on کر دوگے پھر تم لوگوں نے simply کیا کرنا ہے تم لوگوں نے mbiv redux جو ہم نے الگ سے folder بنایا تھا اور اس میں کھولا تھا اس کو تم لوگ یہاں سے drag کرو گے پکڑ کے click کر کے drag کرو گے اور open iv میں لاکر اس کو drop کر دوگے جیسے اس کو open iv میں لاکر تم لوگ drop کرو گے install کا option دے دے گا کہ تم لوگ map builder install کر رہے ہو تو install کر دو میں یہاں سے اس کو install کر دوں گا پھر یہ mods کے folder کا option دے گا کہ mods کے folder میں اس کو install کر دو میں mods کے folder کو click کروں گا اور یہ install ہونے لگ جائے گا یہاں سے اس button کو میں click کروں گا تو یہ installation شروع کر دے گا تو دوستو یہاں پر دیکھ سکتے ہو دکھا رہے ہیں installation succeeded تم لوگوں نے اس کو یہاں سے close کر دینا ہے اور اب تمہارا open iv کا کام ختم ہو چکا ہے تو تم لوگوں نے open iv کو cut کر دینا ہے اب یہاں پر دوستو پھر سے تم لوگوں نے وہی folder کھول لینا ہے جس پر ابھی تم لوگوں نے map builder drag and drop کیا تھا نیا جو folder بنایا تھا اس میں تم لوگوں نے واپس چلے جانا ہے پھر سے واپس چلے جانا ہے پھر سے واپس چلے جانا ہے یہ main folders آگئے سارے کے سارے جو ہم نے بنایا تھے تو ہم نے script of v ڈال لیا script of v ڈال لیا اور map builder بھی ڈال لیا اب ہم نے map editor ڈال لیا ہے تو ایک طرف ہم نے یہ والے سارے نئے folders کھول لیا اور دوسری طرف ہم نے gta5 کی main game directory main game folder کھولا ہوا ہے تو ہم نے کیا کرنا ہے gta5 کے main game folder کے اندر ہم لوگوں نے scripts میں آ جانا ہے scripts کا جو ہم نے ابھی نیا folder بنایا تھا یا پہلے سے جو نیا folder بنایا تھا scripts کے folder میں آنے کے بعد یہ map editor تم لوگوں نے کھولنا ہے یہاں پر نیا جو folder بنایا تھا اور map editor کی ساری کی ساری فائلز کو یہاں سے تم لوگوں نے select کر کے copy کرنا ہے اور scripts میں آ کر تم لوگوں نے ساری کی ساری فائلز کو یہاں پر right click کر کے paste کر دینا ہے replace کا سائن اسی وجہ سے دکھا رہا ہے کیونکہ یہ پہلے سے ڈالی بھی ہے میں نے map editor پہلے سے ڈالا ہوا تھا لیکن تم لوگوں کا ہو سکتا ہے نہ دکھایا اگر پہلے سے نہیں ڈالا ہوا اگر ڈالا ہوا بھی ہے تو اس کو replace کر دینا اچھا ہے files refresh ہو جائیں گی اور کوئی file missing بھی ہوگی تو وہ بھی آ جائے گی میں یہاں سے اس کو replace کر دیتا ہوں یہ ساری کی ساری files replace ہو گئی ہیں map editor وغیرہ سارا میرا replace ہو گیا ہے اب میں کیا کروں گا اب میں اس new والے folders پر واپس چلا جاؤں گا اور میں کھولوں گا lemon UI lemon UI کھولنے کے بعد میں بالکل end والا folder جو نظر آ رہا ہے shvdn3 اس کو میں click کروں گا اور یہاں پر یہ جو تینوں files ہیں کو میں select کر کے یہاں سے copy کروں گا اور scripts کے folder میں ہی میں ان ساری files کو یہاں پر paste کر دوں گا یہاں پر یہ replace کا sign اس وجہ سے دکھا رہے کیونکہ میرا پہلے سے ہوا ہوگا ہے تم لوگوں کا بھی ہو سکتا ہے دکھائے اگر پہلے سے کیا وہ ہوگا ورنہ نہیں دکھایا تو یہ direct copy paste ہو جائے گا یہ میں replace کر دیتا ہوں یہاں پر یہ تینوں files بھی copy paste ہو چکی ہیں میری اب میرا یہ سمجھو کہ map builder اور map editor دونوں ڈل چکے اب ہم نے pack file limiter اور heap adjuster اور object unlocker یہ ساری files ڈال لیے تو میں یہاں پر new folder پر جو میں نے نئے folders بنایا تھے ان پر واپس چلا جاؤں گا پھر سے واپس چلا جاؤں گا اور gta5 کے main game folder میں بھی میں واپس چلا جاؤں گا یہاں پر میں main folder میں آ گیا جو main folder ہوتا ہے gta5 کا game folder اب میں نے کیا کرنا ہے میں نے ڈالنا ہے pack file limit adjuster تو میں اس کو کھولوں گا یہاں پر دیکھ سکتی ہے دو files نظر آ رہی ہیں دونوں کی دونوں files کو میں select کروں گا یہاں سے میں ان کو right click کر کے copy کروں گا اور gta5 کی main game directory میں main game folder میں right click کر کے ان کو paste کر دوں گا replace کا sign دکھائے گا میں replace کر دوں گا تو جو کو direct copy ہو جائے گا یہاں سے پھر سے میں واپس چلا جاؤں گا main folders میں یہاں پر gta heap adjuster کو میں کھولوں گا اس کی بھی file کو right click کر کے میں copy کروں گا gta5 کی main game directory میں اس کو میں paste کر دوں گا تم لوگوں کے direct paste ہو جائے گا میرا replace ہو رہا ہے کیونکہ پہلے سے ڈالاو ہے یہ میں replace کر دیتا ہوں یہ بھی میرا heap adjuster بھی آ گیا یہاں پر نئے والے folders میں 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 واپس چلا جاتا ہوں یہاں پر gta object unlocker کو کھولوں گا یہاں پر میں version 1.1 v1.1 میں آؤں گا اور یہاں پر تم لوگ دیکھ سکتے ہو ایک ہی file ہے بیچ میں gta mp unlock all object dot asi تو میں اس کو right click کر کے copy کروں گا gta5 کی main game directory کے folder میں اس کو بھی میں paste کر دوں گا یہاں سے replace کر دوں گا اور یہ بھی میرا copy paste ہو جائے گا پھر سے میں new والے folders میں جو نئے folders بنایا ہے واپس چلا جاؤں گا پھر سے واپس چلا جاؤں گا اور پھر ہم نے finally اب ڈالنا ہے jway villa تو سب سے پہلے ہم نے jvilla کا جو folder نیا بنایا تھا jway villa کا اس کو ہم لوگ کھول لیتے ہیں یہاں پر ہم gta5 کی main game directory کی folder میں جائیں گے اور پھر ہم جائیں گے scripts کے folder میں scripts کے folder میں آنے کے بعد یہاں پر تم لوگ دیکھ سکتے ہو villa jway میں last والا تم لوگوں کو نظر آ رہا ہے vehicules j.xml اس کو تم لوگوں نے right click کرنا ہے اور copy کرنا ہے steps دیہان سے follow کرنا تاکہ jway villa تمہارا easily ڈال جائے اور تم لوگوں نے scripts کے folder میں اس کو right click کر کے یہاں پر paste کر دینا ہے میرا replace اس وجہ سے دکھا رہا ہے کیونکہ میں پہلے سے ہی اس کو test کر چکا ہوں میں نے پہلے ویڈیو بنانے سے پہلے اس کو پورا test کیا تاکہ تم لوگوں کو کوئی issue نہ آئے تم لوگوں کا بھی بہت easily چل جائے تو سب کا چل جائے گا اگر exact step follow کروگے پھر بھی اگر کوئی issue آتے تو comment کر دینا comment کا میں جواب دے دوں گا اس کو replace کر دیتا ہوں میں یہاں پر یہ replace ہو گیا اب یہ vehicles جو ہے یہ یہاں پر ہمیں map editor میں جا کر gta 5 کے اندر اس کو load کرنا پڑے گا وہ کیسے کرنا ہے وہ میں تم لوگوں کو دکھا دوں گا پھلاحال ابھی ہم نے کیا کرنا ہے کہ ہم نے ایک طرف یہ jway villa والا new والا folder کھول لینا ہے اور دوسری طرف اب پھر سے ہم لوگوں نے open iv کھول لینا ہے تاکہ ہم jway villa ڈال پائیں تو میں یہاں پر open iv کھول لیتا ہوں edit mode میرا پہلے سے ہی on ہے اگر تمہارا on نہیں ہو تو اس کو edit mode کو on کر لینا اور پھر تم لوگوں نے کیا کرنا ہے کہ تم لوگوں نے جانا ہے mods میں mods میں جانے کے بعد تم لوگوں نے جانا ہے update کے folder میں پھر 64 میں پھر جانا ہے dlc packs میں dlc packs میں جاؤگے تو یہاں پر نیا تم لوگوں کو folder نظر آئے گا custom maps کا یہ basically map builder ڈالنے کی وجہ سے custom maps کا folder create ہو چکا ہے تو یہ folder میں جائیں گے ہم لوگ custom maps کے folder میں پھر سے دکھا دیتا ہوں custom maps کے folder میں جائیں گے پھر ہم جائیں گے dlc.rpf میں پھر 64 میں جائیں گے پھر levels میں جائیں گے levels میں جانے کے بعد gtf5 میں جائیں گے پھر city folder میں جائیں گے پھر maps folder میں جائیں گے پھر custom maps میں جائیں گے اور پھر یہاں پر ہم نے یہ جو tino files new والے folder میں gila jway والے folder میں جو ہم نے extract کیا تھا یہ جو tino files نظر آ رہی ہیں instructions کے نیچے jwayfix.ymap kukako.ymap popolo.ymap پتہ نہیں کیا کیا نام رکھے ہوئے ہیں ان کو یہاں سے تم لوگوں نے tino files کو select کرنا ہے اور drag and drop کر دینا ہے یعنی click کر کے دوسری طرف لے کا جانے open iv میں اور اس کو drop کر دینا ہے یہاں پر دیکھ سکتے ہو یہ kukako marina marina تو پہلے سے کچھ اور ڈالاو ہے میرا kukako popolo اور jwayfix یہ ساری کی ساری files میری آ چکی ہیں یعنی میرا jway villa اب gta5 کے اندر چل گائے گا تو ہمارے یہاں پر سارا open iv کا اور folders وغیرہ کا کام ختم ہو گیا ہے اب ہم کھولیں گے gta5 اور اس میں میں تم لوگوں کو دکھاؤں گا کہ تم لوگوں نے یہ map کیسے load کرنا ہے تو دوستو یہاں پر دیکھ سکتے ہو میرا gta5 load ہو چکا ہے اور میرا غریب Trevor اپنی امیر land cruiser کے ساتھ کھڑا وا ہے تو تم لوگوں میں سب سے پہلے دکھا دیتا ہوں کہ ہمارا map load کہاں ہوگا jway villa villa jway load کا ہوگا یہاں پر map پر اگر ہم جائیں یہاں پر تم لوگ دیکھ سکتے ہو جو goal سا sign نظر آ رہا ہے goal سا road نظر آ رہا ہے یہاں پر کہیں ہمارا map load ہوگا اس road سے ہمارا راستہ آئے گا یہاں پر میں لگا دے جاؤں waypoint یہاں پر میں نے waypoint لگا دیا تاکہ میرے لیے یہاں پر پہنچنا easy ہو جائے اگر تم لوگ چاہو تو direct map پر jump بھی کر سکتے ہو لیکن میں اپنی driving کر کے جاؤں گا تاکہ مجھے تھوڑا ملہ آئے وہاں پر پہنچنے میں تو میں نے یہاں پر لگا دیا waypoint اب میں تم لوگوں کو کر کے دکھا دیتا ہوں سب سے پہلے ہم نے دبانا ہے f7 جیسی ہم لوگ f7 دبائیں گے ہمارا map editor load ہو جائے گا یہاں پر یہ دیکھ سکتے ہو map editor آ گیا اب اس میں کیا کرنا ہے ہم نے اس کو mouse سے کرنا ہے یہ mouse سے چلتا یہ button سے نہیں چلتا تو ہم لوگ جائیں گے یہاں پر load map میں load map پر double click کریں گے اور پھر ہم جائیں گے file chooser پر file chooser پر ہم لوگ double click کریں گے ہم نے ڈالا تھا scripts کے اندر تو ہم scripts پر جائیں گے scripts پر double click کریں گے یہاں پر تم لوگ دیکھ سکتے ہو ایک منٹ میں تم لوگوں کو دکھاؤں ساری چیزیں ہیں اور mouse کے scroll سے یہ اوپر نیچے ہوتا ہے یہ mouse کے scroll سے اوپر نیچے ہو رہا ہے باقی کسی button سے نہیں ہوتا یہاں پر میں نیچے چلا جاؤں اور نیچے چلا جاؤں اور نیچے چلا جاؤں کون سا تھا وہ vehicle vehicle کا ہے یہ رہا vehicle اس vehicle j.xml پر تم لوگ click کروگے تو یہاں پر یہ loading model دکھا دے گا نیچے دکھا رہا ہے loading model اور یہ map پر load ہو چکا ہے دکھا رہا ہے map editor loaded map یعنی یہ vehicle j.xml اس نے load کر دیا ہے تو دوستو فٹا فٹا اب میں اپنی land cruiser میں بیٹھوں گا یہاں پر چل بھائی بیٹھ جا driver بیٹھ جا بیٹھ جا اچھا lock ہوئی بھی ہے E دبایا میں نے persistence mod سے lock کھل گیا persistence mod کی ویڈیو میں نے اپنے چینل پر ڈالی دیئے اس سے گاڑیاں lock ہو جاتی ہیں کتنا بھی game restart کر لو کچھ بھی کر لو تمہاری گاڑی وہاں پر road ہی رہے گی تو persistence mod والی ویڈیو لازمی دیکھ لینا must mod ہوتی ہے سبتہ veteran mod ہوتی ہے کوئی بھی گاڑی تمہاری permanent بن جائے گی جیسے یہ land cruiser میری permanent بن گئی ہے تو مزہ آ جائے گا persistence mod ڈال گئے تو وہ لازمی دیکھ لینا اب میں نے E دبایا تو میں F دباؤں گا اب میں اس کے اندر بیٹھ سکتا ہوں پہلے میں نہیں بیٹھ سکتا تھا تو دوستو یہاں سے ڈرائیو کر کے اب میں جا رہا ہوں اپنے way point پر اور میں تم لوگوں کو دکھاؤں گا اپنا villa jway jway villa تو دوستو یہاں پر آ چکے ہیں ہم لوگ اپنا villa jway کے پاس بلکل یہاں پر دیکھنا ہماری grand entrance بھی ہوگی یہ رہا ہمارا villa jway کا اپنا دروازہ اپنا personal personal دروازہ یہ دیکھ سکتے ہو یہ کھل گیا ہے یہاں پر میں تم لوگوں کو اس کے اوپر چڑھ گے بھی دکھا دیتا ہوں basically میں تم لوگوں کو دور سے دکھا دیتا ہوں یہ میں نے F9 دبایا اور یہ دیکھ سکتے ہو یہاں پر یہ villa jway لوڈ ہوا ہے سارا کا سارا اس میں سارے vehicles وغیرہ ساری چیزیں لوڈ ہوئی بھی ہیں دیکھ سکتے ہو ساری چیزیں یہاں پر لگی بھی ہیں اور بہت ہی بہت ہی خوبصورت سا villa ہے یہ villa بھی تم لوگوں کو ابھی میں پورا دکھاتا ہوں پہلے میں اوپر چڑھ کر آ جاؤں اگر میری گاڑی بغیر نیچے گرے اوپر آ پائے تو یہاں سے بلکل سیدھا سیدھا میں نے جانا ہے یہ تو ایزی روٹ ہے آگے جا کر جو ٹرنز ہیں نا وہ بہت مشکل ہیں اس روڈ کے جی وہ غریب روڈ بنایا ہے سائیڈ میں کوئی پروٹیکشن بھی نہیں دیا ہوا کہ گاڑی بج جا ہے نیچے نہ گرے بھائی میں نے نہیں جانا ہے یہاں سے بڑا مشکل ہے بہت ہی مشکل ہے مجھ جیسے اناڑی ڈرائیور کے لیے بہت ہی زیادہ مشکل ہے یہ ابھی میں نیچے گرے جایا تھا یہ دیکھو دوستو یہ فائنلی ہم لوگوں نے انٹری مار لی ہے بہت ہی کمپلیکیٹڈ راستہ تھا ہمارا روڈ بہت کمپلیکیٹڈ تھا لیکن ہم اپنی لینڈ کروزر جو ہماری آلی شان لینڈ کروزر ہے اس کو ہم لوگ اپنی اندر گاڑی گیراج کے اندر گھر کے اندر جو ہم نے گیراج بنایا ہے جے وے ویلا میں ویلا جے وے میں اس کے اندر کھڑا کر دیں گے اس کو یہاں پر اور یہاں پر میں دباتا ہوں ایف یہاں سے میں نیچے اتر جاؤں گا اب تم لوگ دیکھ سکتے ہم لوگ ویلا کے اندر آ چکے ہیں پورا ہمارا آلی شان بہترین ویلا لوڈ ہو چکا ہے یہاں پر بہت سارے آپشنز ہیں اس ویلا میں بہت ہی بڑا ویلا ہے بہت ہی آلی شان ویلا ہے بہترین ویلا ہے خوبصورت ویلا ہے جتنا ایزی ہو سکتا تھا جتنا آسانی سے ڈل سکتا تھا میں نے کوشش کر کے ڈھونڈ کے طریقہ ویڈیو بنائی ہے امید ہے تم لوگوں کا اس سے مسئلہ حل ہو جائے گا تمہارا میپ بلڈر ڈل جائے گا اگر کوئی بھی ایشو آتا ہے کوئی بھی مسئلہ آتا ہے تو تم لوگوں نے لازمی کومنٹس کر دینا ہے کومنٹس کا میں لازمی جواب دیتا ہوں اور تم لوگوں کے مسئلے کو حل کرنے کی پوری کوشش کروں گا انسٹاگرام والوں کے لیے یار ویری 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 سوری یار کیونکہ زرسی بات ہے ایسا ہوتا ہے میں ریفریش کرتا ہوں اور تیس چالیس میسج آئے وے ہوتے ہیں بہت اپریشییڈ کرتا ہوں میں تم لوگوں کا یہ لب لیکن یار بہت زیادہ مشکل ہو رہا ہے انسٹاگرام پر جواب دینا لیکن میں پوری کوشش کر رہا ہوں کہ میں کمپلیٹ جواب دے پاؤں ہر کسی کا لیکن کومنٹس پر میں پھر بھی کوشش کر کر کے کر کر کے پوری کوشش کر کے ہر کسی کا جواب دوں گا پوری کومنٹس پر تم لوگوں کی یہ سمجھو کہ مدد کرنے کی کوشش کروں گا لازمی تو کوئی بھی ایشو آتے تو کومنٹ کر دینا اور ہاں یار یہ دیکھو یار سبسکرائب لازمی کرنا ہے تم لوگوں کو میں نے بتایا بھی تھا میرے 84% نون سبسکرائبڈ ویورز ہیں یار پتہ نہیں مجھے سمجھ میں نہیں آتا سبسکرائب کیوں نہیں کرتے کوشش کر کے تو میں تم لوگوں کی مدد ہی کر رہا ہوں جتنی میں مدد کر سکتا ہوں تو سبسکرائب کر دیا کرو یار صرف 16% سبسکرائبڈ ہیں تو 84% والوں کو بھی چاہیے کہ وہ سبسکرائب کر لیں یار لازمی صرف ایک بٹن دبانے تم لوگوں کو اور سبسکرائب ہو جائے گا کوئی اس میں مسئلہ نہیں آئے گا کوئی پیسہ خرچ نہیں ہوگا تم لوگوں کا فری میں سبسکرائب ہو جائے گا تو سبسکرائب کر دو لازمی اس کے علاوہ ہاں اس ویڈیو کو آگے شیئر کرو یار کیونکہ مائپ بلڈر کوئی بھی صحیح طرح سے نہیں سمجھا رہا ہے یوٹیوب پر تو میری کوشش یہی رہی ہے کہ میں ایزیس ترین طریقے سے سمجھا دوں اور سب کا مائپ بلڈر مائپ بلڈر پر ہنگرڈ لائک تو بنتے ہیں تو ہنگرڈ لائک کر دینا شیئر کرنا آگے کومنٹ کر دو جو بھی ایشو آتا ہے اور ہاں لازمی کر لو تو نیکس ویڈیو میں ملتے ہیں ٹیک کیئر با بای